کررہ ارز پر موجود قدیم ترین زندہ شہروں میں مدینہ الاولیاء ملتان سر فیرست ہے دنیا میں سینکڑوں شہر آباد ہوئے مگر گردش ایام کا شکار ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ گئے لیکن ملتان شہر ہزاروں سال پہلے بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس تاریخی شہر سے متعلق انتہائی اہم اور دلچسپ حقائق بتائیں گے ملتان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا اہم ترین شہر ہے یہ شہر جنوبی پنجاب میں دریائے چناب کے کنارے آباد ہے آبادی کے لحاظ سے ملتان پاکستان کا چھٹا بڑا شہر ہے ملتان کو اولیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر کافی تعداد میں اولیاء اور صوفیاء کے مزارات موجود ہیں مشہور ترین مزارات میں بہاودین ذکریہ شاہر رکن عالم شاہر شمس تبریز حضرت موسیٰ پاک حضرت احمد سعید کازمی حضرت بابا پیرہ غیب حضرت حافظ جمال اور حضرت یوسف شاہ گردیزی کے مزارات شامل ہیں ملتان کی تاریخ میں قلعہ ملتان انتہائی اہمیت کا حامل ہے دریائے راوی ملتان کے قدیم قلعے کے ساتھ بہتا تھا اور اسے بندرگاہ کی حیثیت حاصل تھی کشتیوں کے ذریعے صرف سکھر ہی نہیں بلکہ منصورہ، عراق، ایران، کابل، ڈلی اور دکن تک کی تجارت کی جاتی تھی اس طرح ملتان کو دنیا میں بڑے تجارتی مرکز کی حیثیت بھی حاصل تھی بہاودین ذکریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ملتان میں بےمثال دینی خدمات پر انجام دیں آپ کے دور سے قبل ملتان میں ہندووں کا غلبہ تھا اور کئی مندر ہندووں کی مذہبی سرگرمیوں میں مصروف عمل تھے بہاودین ذکریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی پوری قوت دین اسلام کو پھیلانے میں صرف کی آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر ہزاروں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے آپ کے دور میں ملتان کو مسلمانوں کے لیے بڑے علمی اور مذہبی مرکز کی حیثیت بھی حاصل ہوئی آپ نے اس دور میں مدرست الاسلام کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ بھی قائم کیا جو آج کل دنیا کی عظیم یونیورسٹیوں میں شمار ہوتا ہے اور اسے بہاودین ذکریہ یونیورسٹی کے نام سے پکارا جاتا ہے ملتان کی شہرت میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب ایک مسلمان نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے ملتان پر لشکر کشی کی اور یہاں تقریباً دس ہزار کے قریب عرب آباد کیے اور ایک آلی شان جامعہ مسجد بھی تعمیر کروائی اسی زمانے میں اس دور کا مشہور مفقر البیرونی بھی یہاں آیا اور پانچ سال سے زائد کا عرصہ ملتان میں گزارا قیام پاکستان کے بعد سے اب تک ملتان نے کافی ترقی کی ہے پرانا شہر تو اپنی تنگلیوں اور بازاروں سمیت چھے دروازوں پاک گیٹ، دولت گیٹ، دلی گیٹ، حرم گیٹ، بوہر گیٹ اور لوہاری گیٹ سے گھیرا ہوا ہے البتہ بیرونی اور نواہی علاقوں میں ملتان نے بہت وسط اختیار کی ہے ملتان کے توفے بھی بہت نایاب اور اپنی مثال آپ ہیں ان توفوں میں عام، ہاتھی دانت کی چوڑیاں اور آرائشی سامان شامل ہے سوہن حلوہ جسے اب بین الاقوامی شہرت حاصل ہو چکی ہے ملتان کی مشہور ترین صغات ہے عاموں کی پیداوار کے حوالے سے بھی ملتان دنیا میں انتہائی اہمیت کا حامل شہر ہے ملتان کی مادری زبان سرائی کی ہے جسے لوگ فنکاروں کی سریلی آوازوں میں سنا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے